ماشاءاللہ بیٹھ جائیں بلکل شور بند کر دیں آگے گزر جائیں جگہ اب صدارتی خطبہ کے لیے میں دعویٰ دے رہا ہوں استاذ و علماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالشکور رزوی صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان زلہ فیصل آباد آپ تشریف لائیں بلکل شور نہ کرو میرے دوستو گزر جاؤ آگے کافی جگہ ہے اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمعیہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارسلتو الی الخلق کافہ وخطم بیالنبیون قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہو سیقون فی امتی کذابون سلاسون کلہم جزم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِجِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت سے پڑی کوئی زبان خاموش نہ رہے تمام احباب سے گزارش ہے محبت سے دور سلام پیش کریں تاکہ رحمتوں کا لزول ہو السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام علیکہ یا سیدی رحمت للعالمین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا خَاتم النبیجین ہم دو صلاح کے بعد میرے اور آپ سب کے مہمانِ مکرم میرے مسلک کے عظیم خطیب عظیم مذہبی سکالر حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب زیدہ مجدو وہ سٹیج کی زینت بن چکے ہیں میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا میرے مسلک کے جلیل قدر علماء سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں مذہبی سیاسی شخصیات بھی زینت بنے ہوئے ہیں قریب سے اور دور سے میرے مسلک کے لوگ بڑی محبت سے جذبے سے تشریف لائے ہیں اور ہماری جمعیت صبح پنجاب کے جنرل سیکس آپ کی تشریف لائے ہیں آج کے پرگام تحفظ ختم نبوت سالانہ ہماری کانفرنس جس کے روح روان فقر السادات محترمین سید فقاو حسین شاہ صاحب امیر انجمل تحفظ ناموس رسالت اور ان کے برادر اسکر سید جمل حسین شاہ صاحب اور ہماری یہ پوری ٹیم بھائی ندیم صاحب بھائی عثمان صاحب بھائی سعید صاحب ہمار جتنا ورکر ہیں جمن کے جنہوں نے دن رات کوشش کر کے محنت کر کے یہ محفل سجائی ہے دوستوں کو دعوت دی ہے یہ پوری ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے اللہ ان سب کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے یہ ختم نبوت کا کاروان اسی علاقہ سے الحمدللہ پرراموں کی صورت میں شروع ہوا آج پورے فیصل آباد میں پررام ہوتے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے قادیانی فتنہ یاد رکھیں کہ ہر دور میں فتنہ ہی رہے گا اپنے بزرگ اپنے نوجوان اپنے بچوں کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے ان کو آگاہی دینا ہماری ذمہ داری ہے پہلی بات جو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا حضور کی ذات اقدس تک آ کر ختم ہو گیا اللہ نے حضور کو آخری نبی آخری رسول بنا کے بھیجا ہے حضور کے بعد قیامت تو برحق ہے لیکن نبی اور رسول نہیں آسکتا یاد رکھیں نبی جو ہوتا ہے اپنی امت میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے سب سے زیادہ صاحب اخلاق ہوتا ہے سب سے زیادہ صاحب کردار ہوتا ہے وہ اللہ کے احکامات کا منتظر رہتا ہے اپنی امت تک وہی احکام پہنچاتا ہے جو اللہ کی جانب سے اسے ملتے ہیں کوئی نبی رسول اس دنیا قائنات میں مصنف بن کے نہیں آیا اس نے اپنی مرضی سے کتاب لکھی ہو چندے کیے ہوں کتاب لکھی ہو پھر اپنی قوم کے سامنے پیش کر دی ہو نہیں جو اپنی قوم سے چندہ مانگ کے کتابیں لکھے وہ جھوٹا نبی ہے بے شک جہاں ہے وہ جھوٹا نبی ہے حضرت سیالکور سے تشریف لائے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سرزمین سے تشریف لائے ہیں قادیان کا کانا دجال جس نے نبوبت تداوہ کیا یہ سیالکورٹ میں پٹواری کا امتحان دینے کے لئے آیا تو فیل ہو گیا میرے جوانوں غور کیجئے کیا بات پٹواری کا امتحان دینے کے لئے سیالکورٹ میں آیا امتحان دیا تو فیل ہو گیا سوچئے اتنا نالیک اتنا کم عقل جس میں ذرہ بھی عقل نہیں کیسی گھٹیا کام جس نے اتنا جاہل بندے کو اپنا نبی مان لیا قادیانی فتنہ وضاحت سے حضرت صاحب بیان فرمائیں گے تقریباً نبی سالہ یہ مسئلہ جو چل رہا تھا اتنا بڑا فتنہ تھا اور اتنا بڑے فتنے میں مساجد ہماری تھی امام قادیانی تھے استغفراللہ مساجد ہماری تھی خطیب قادیانی تھے چار سو کے قریب مساجد میں قادیانی امام خطیب تھے ہمارے عقابرین نے بڑا کردار ادا کیا میں نام لو تو بڑی طویل فرست ہے اور ہمارے بڑے بڑے عقابرین نے بھرپور کردار ادا کیا وہ علمہ غلام دستگیر کسوری صاحب ہوں وہ امام اہل سنت ہوں وہ محدث علی پوری ہوں وہ تاجدار گولا ہوں سید ابو البرقاد شاہ صاحب ہوں مجاہد ملت مولانا دستار خان یازی علی رحمہ ہوں لیکن اس تحریک کو اس نظریے کو جس نے صحیح مانے قانونی اعتبار سے اپنے انجام تک پہنچا ہے پہنچایا ہے وہ کون شخصیت تھے امام اہل سنت قائد ملت اسلامیہ امام شام نورانی صدیقی رحمت اللہ لے پیزات گرامی تھے امام شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ امام شاہ من نورانی امام شاہ من نورانی ماشاءاللہ میرے بھائیو انیس سو چوہتر میں آپ نے قرارداد پیش کی ہماری نئی نسل کو اگاہی نہیں ہے میں آپ کو اگاہی دینا چاہتا ہوں اس بڑے مجمع میں علماء کے سامنے بذرگان دین کے سامنے اپنے جوانوں بذرگوں کے سامنے جس ہستی نے قرارداد پیش کی اس کے تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا خلیفت المسلمین امی المومنین جانسین رسول خلیفہ بلافصل سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ساتھ تھا پہلا ختم نبوت کا محافظ خلیفت المسلمین اور چودویں صدی میں اس فتنے کو ختم کرنے والا اسی کے خاندان سے مولانا شام نورانی صدیقی رحمت اللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ گزیدان اگرامی آپ کا کوئی عزیز آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی پروسی کوئی بھی اگر قادیانی ہے آپ کی اشتداری چل رہی ہے آپ کا تعلق چل رہا ہے آپ کی دوستی چل رہی ہے تو سمجھئے کہ آپ کا ایمان نہیں ہے جب تک اس سے تعلق نہیں توڑیں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اگر آپ چاہتے ہیں مجھے ایمان پہ موت آئے آپ چاہتے ہیں مجھے قیامت میں حضور کی شفاق نصیب ہو جائے تو پھر ہر قادیانی سے تعلق توڑنا پڑے گا تو آئیے میں نعرہ لگاتا ہوں آپ جواب دیجئے اس کے بعد انشاءاللہ خطاب سمات فرمائیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد تاج دار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد انجمن تحفظ نموس رسالت زندہ بعد جمعیت علماء پاکستان زندہ بعد امام شمرانی صدیقی زندہ بعد اللہ سبحانہ وتعالی برکتہ تا فرمائے اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو اللہ تعالیٰ انجمن کو جتنے ہمارے کارکون ہیں جتنے ہمارے معاملین ہیں سب کو بہترین جزا تا فرمائے آمین سمار سیدی آل حضر کے چاندہ اشار کے ساتھ حضرت صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جسمِ منور کی تادشے اے جانے جامے جانے تجھے